ہوتے ہیں بیسیکلی آپ کو کہتے ہیں کونٹرائٹ خریدو ہم سے دو دو تین دین ہزار یورو کا کونٹرائٹ خریدو ہم سے جیب گرم کا ایسے سوف انجینئرز ہیں اور آئیٹی ایکسپرٹس ہیں بچاروں کو ان کو ڈرا دیا اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل شہباز جی ماں و لاغز امید و تاؤں سب خیر رہی سو ہوں گے جی رحمد اللہ میں بھی خیر رہی سو مزے میں آپ کی دعاوں سے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آٹیکل ایٹی نائن جی بلکل وہ آٹیکل جس سے پورتگال میں جو بندہ آتا ہے اس کو لوگ ڈراتے ہیں بھئی اس آٹیکل میں نہ جانا ہم اس آٹیکل کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے بینیفٹس کے ہیں اس میں نقصان کیا ہے کتنا ٹائم لگے گا آپ کو ریزیڈنس پر مل لینے کے لیے ویڈیو کنٹینیو کرنے سے پہلے آہ از یزیل آپ امنا چینل بھائی کا سبسکرائب کر دیجئے جو لوگ نئے ہیں انسٹاگرام کا جو لنک ہے فیس بوک کا اور ٹویٹر کا وہ ڈسکرپشن کے اندر ہے وہاں مجھے فالو کر کے میسیج کر سکتے ہیں مجھے اچھا جی آٹیکل ایٹی نائن آہ جب ہم لوگ پورتگال میں آئے تھے تو ہمیں ڈرائیا گیا تھا آٹیکل ایٹی نائن میں نہ جانا اس میں کارڈ ہی نہیں آتا اور بھائی کیسے کارڈ نہیں آتا جو گورنمنٹ نے ایک آٹیکل نکالا ہے ایک law نکالا ہے ایک قانون نکالا ہے جب گورنمنٹ نے وہ چیزیں امیگریشن نے انانس کی ہوئی ہیں تو عام بندہ کیسے کہہ سکتے اس میں اور اچھ کارڈ ہی نہیں آندا تو صرف یہ ڈرانے والی باتیں ہوتی تھے جب ہم آئے تو ہمیں بڑا ڈرائیا گیا تو ہم خیر آٹیکل ایٹی ایٹ میں چلے گے لیکن پھر ہم نے کوئی اور option تو حد تھا سوشل میڈیا کے اوپر تو ہم نے بڑی خجل خواری ہوئی کھیتوں میں دکھے کھائے گا اچھا رہا میں تو کیا تو مجھے اچھا ہوا کہ میں نے کھیتوں میں دکھے کھائے ہیں ایک تو پتا چلا کہ یہاں پہ چیزیں کیا ہیں لوگ کیسے ہیں بڑا ایکسپیرینس ہوا یہ ایڈوانچر تھا میری لائف کا جو میں نے بڑا انجوائی کیا اور ابھی اسی کی بطولت جو ہے ابھی ہم سٹیبل ہوئے ہیں پورتگال میں انتہ پورتگال میں جو فراڈ ہیں وہ بہت پیک لیول کے اوپر ہیں موسٹی لوگ آ آٹیکل ایٹی نائن کی طرف سے ڈراتے ہیں وہ اس لیے ڈراتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کونٹرائٹ بیچنے ہوتے ہیں بیسی کے لیے آپ کو کہتے ہیں کونٹرائٹ خریدو ہم سے دو دو تین تین ہزار یورو کا کونٹرائٹ خریدو ہم سے جیب گرم کریں بعد میں تین چار مہینے بعد وہ کونٹرائٹ آپ کا کینسل کر دیتے ہیں آگے نیا بکھرا گیر لیتے ہیں تو یہی بلیک بزنس ہے یہاں پہ پہلے تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں آتے تب ہی کافی زیادہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں فیملیز موو کر کے جو یہاں پہ پورتگال کی طرف آ رہی ہیں تو ان کو نالج ہے کافی چیزوں کا اگر وہ آٹیکل ایٹی نائن کی طرف ان کو بتایا جائے تو آٹیکل ایٹی نائن کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ اچھا آٹیکل ہے اور بہت سے فیملیز اور میں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے آٹیکل یٹی نائن میں جو آپ نے پیپر جمل کروائے ، آٹیکل ایٹ ٹی ایٹ میں جاتے ہیں۔ اب کہیں یہاں پہ یوٹیوبرز ہیں جو ویڈیوز بنا رہے ہیں جی آٹیکل ایٹی ایٹ میں نہ جانا آٹیکل ایٹ کر آٹیکل یٹین میں نہ جانا آٹیکل ایٹ میں جانا یہ ہوگا وہ ہوگا کیا ہے کہ ان بچاروں کو خود نہیں پتا ہوں خود بچارے بھی پیپر نہیں ہیں ہن کے پاس ان کو پتہ نہیں بچارے ہیں کبھی دو سال تین سال بھی زلیل ہونا یہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے تو آپ کو وہ بتا رہے ہیں آرٹیکل ایٹی نائن میں جانا کیوں نہ جانا بھائی کیوں آپ کو کیا نالیج ہے اس بارے میں کوئی نالیج نہیں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے لاؤز گیاں کیا نہیں ہے بس لوگوں کو کنفیوز کرنا کچھ اچھے لوگ ہیں جنہوں نے ویڈیوز بنانے سٹارٹ کی ہیں میرا خیال آرٹیکل ایٹی نائن کے بارے میں میں نے ویڈیو کافی زیادہ پہلے بھائیں گا کافی لوگوں نے دیکھ کے میری ویڈیو دیکھ کے آرٹیکل ایٹی نائن میں فوڈ ڈیلیویرے کام شروع کی ہے اب لوگ کہتے ہیں آرٹیکل ایٹ میں پیپر جمع کروا دی ہیں تو ایکٹیویٹی اوپن نہ کرنا فوڈ ڈیلیویرے کام نہ کرنا آپ کے پیپر خراب ہو جائیں گے یا کیا بلشیٹ ہے یا بچوں لی بات کر رہے ہو کہ آرٹیکل ایٹی میں پیپر جمع ہے تو آپ فوڈ ڈیلیویرے کام کرو گے تو آپ کے پیپر خراب ہو جائیں گے کیسے خراب ہوں گے وہ سیف جو سیف ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے وہ ایک ایمیگریشن کا ڈیپارٹمنٹ ہے اس کا آپ کی ارننگ سے یا آپ کی ایکٹیویٹی سے یا بزنس ایکٹیویٹی سے آپ کوئی تعلق نہیں سیف کا وہ ایمیگریشن ایک پولیس ہے ایک فورس ہے جو آپ کے ایمیگریشن کے معاملات وہ دیکھتے ہیں باقی جو یہ ایکٹیویٹی اوپن کرنا ہے یا بزنس یا ارننگ سے لیٹی ہے سیف سوری فنانس اور سوشل سکیوٹی ڈیل کرتا ہے ٹیک سٹیشن کو ٹھیک ہے یہ آپ سیف والے نہیں ڈیل کرتے ہیں اپنی ٹیک سٹیشن کو اور آپ کی انکم کو اور ارننگ کو یہ آپ کے فنانس والے جو فنانس کا آفیس اپورتگال میں ایک ایکٹیویٹی اوپن کر رہے ہیں تو وہ سیف کے جو معاملہ آتا ہے اس پہ ایفیکٹ نہیں کرتا چیز کا آہ یہ اب یہ جاہل لوگ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا خیر وہ اب بھنگیاں مار جاتے ہیں وہ دیوار ایسا ٹکرے مار مار کے سار وہ ہی بس پٹھ کی جانا ہے انہوں نے اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ ہی وہ جاہل پینڈو ہونے کام آرٹیکل ایٹی ایٹ آرٹیکل ایٹی ایٹ آرٹیکل ایٹی ایٹ آرٹیکل ایٹی ایٹ جو آپ دے دو اس میں کوئی بھی سپیشیلٹی آپ کی آپ آن لائن سرویسیز دیتے ہیں کوئی جیسے آپ ٹیچنگ کرتے ہیں آن لائن سرویسیز آپ پڑھاتے ہیں لوگوں کو آن لائن سرویسیز دیتے ہیں جیسے میں ایک ایک امریکن کمپنک سے کام کرتا ہوں تو اچھی ارننگ کرتا ہوں گھر بیٹھی میں پیسے آ جاتے ہیں بھئی مجھے کیا ضرورت ہے در جانے کی لوگوں کے بس تھوڑے بہت چھے سو سا سو یورو کیلئی مجھے جاب کرنے کی نہیں ضرورت بھئی جائے فریلانسر میں کئی کام پکڑ سکتا ہوں میں کام کر سکتا ہوں تو میں کیوں نہ کروں تو آپ ہی جو نئے لوگ آتے ہیں وہ بھی اپنی اگر کوئی سپیشل آئیز ہیں کسی چیز میں ایسے آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں سوفٹر انجینئر جو گھر بیٹھے کام کر سکتے ہیں اور بھی کافی ایکٹیوٹی اور اپن کریں اور سکرکنگ سٹارٹ کریں اور پہلا تو جب ایک سال کے لئے اپنی ٹیکس پری ہو جاتے ہیں وہ ٹیکس نہ بھی پی کرتے ہیں پرابلم نہیں ہے نیسٹ یہ آپ ٹیکس پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں بٹ اگر آپ ٹیکس پہ کرنا چاہے تو ٹیکس پہ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر فرسٹی ایک سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پوسبلیٹی ہے آپ کر سکتے توٹی تھری پرسنٹ اس پہ ایوہ ٹیکس ہوتا ہے وہ اپنے اپنی ٹوٹل انکم پہ پے کرنا ہوتا ہے تو اس کا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ آفٹر ٹری منس پہ ہوتا ہے ایوری منس پہ نہیں ہوتا ہے آفٹر ٹری منس آپ کسی بھی کونٹن کو بیس تیسی یورو دو آپ کو سارا بنا کے آپ کو ریفنس نمبر دے دیتا آپ آن لین اپنا ٹیکس پہ کر دے تو دریکٹلی گورنمنٹ کو تو یہ جی بڑا زبزر آرٹیکل اگر آپ اس کے آرٹیکل میں اپنے پیپر جمع کرواتے ہیں دو چار مہینے کے بعد آپ کو اگر جوب مل جاتی ہے تو اس میں جوب بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ نے اگر آرٹیکل ایٹی نائن میں پیپر جمع کروائے ہیں تو آپ جوب نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے بھئی کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو لیگل ٹیکس چاہیے ارننگ آپ کی لیگل ہو رہی ہے لیگل ٹیکس چاہیے بھاس اور کچھ نہیں ہے آپ نے آرٹیکل ایٹی نائن میں پیپر جمع ہے جوب ملیا جوب کریں اس کو بھی اس میں بھی ٹیکس پہ کریں اس میں جوب کی ایکٹیوٹی ہے اس کو بھی مینٹین کریں اس کا بھی ٹیکس پہ کریں دونوں چیزیں چلائیں اپنے ساتھ دونوں دونوں کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اب یہ لوگوں کی جو جن کو نالیج نہیں ہے جو بالکل جاہل گھوار لوگ ہیں سوری دس ورڈ بڑے لوگوں کا مرچے بھی لکھتی ہیں بھئی میں سیدھی باتیں کرتا ہوں جو بالکل گھوار ہیں جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے جو ملیاں مارے ہوتے ہیں آکر ویڈیوز کے اندر تو آپ ان کو یہ نہیں پتا کہ گورنمنٹ کے لاؤز کیا ہے گورنمنٹ کو صرف ٹیکس چاہیے لیگل آرٹیکل ایٹی ایٹ میں جاتے ہو تو آپ فوڈ ڈیلیویرے کام کرتے ہو تو وہ آپ کیس کو افیکٹ نہیں کرتی اگر آپ آرٹیکل ایٹی نائن میں ہو آپ جوب کونٹرٹ پہ کام کرتے ہو جوب سیلری پہ کام کرتے ہو تو آپ کے وہ کیس کے اوپر کوئی افیکٹ نہیں پڑتا بھائی گورنمنٹ کو بھائی ٹیکس چاہیے یہاں پہ آپ لیگل سٹے ہو آپ کا لیگل ٹیکس جائے تو یہی چیزیں ہیں کافی لوگوں نے کوئی ہے کوئی لوگ جن کو میں جانتا ہوں انہوں نے بھی اس ٹاپک کے اوپر ویڈیوز بنائی ہے بڑی خوشی ہوئی انہوں نے ویڈیوز بنائی ہے کیونکہ مارکٹ کے اندر بہت زیادہ جو ہے نام رونگ انفرمیشن سپیڈ کی جا رہی ہے اور وہی جو نیا بند آتا ہے نا پرتگال میں وہ دیکھتا ہاں آتا سنی ہاں اس نے آرٹیکل ایٹی ایڈ آرٹیکل ایٹی ایڈ رولہ ڈال دیتی ہیں اپنا خود نہیں پتا ان کو ابھی ہمیں کب کارڈ ملنا تو لوگوں کو میس گائیڈ کرنا شروع کر دیا ان کو پیپر جمع کرنا ایک اور بینیفیٹ بتاتا ہوں آپ کو لیٹس پوز اگر آپ کہتے میں نے فوڈ ڈیلیویری کام کرنا ہے تو آپ سٹارٹنگ میں فوڈ ڈیلیویری کام کرتے ہیں آرٹیکل ایٹی نائن میں پیپر جمع کرواتے ہیں فوڈ ڈیلیویری کام شروع کرتے ہیں دو تین مہینے بعد آپ کا پیسے آ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یا میں نے اپنا بزنس کرنا ہے میرے پاس ہے میں شاپ کھول دیتا ہوں تو آپ اس میں کانٹنٹ کے پاس جائیں یا آن لائن خود ہی کانٹنٹ کر دیتے ہیں بیس تیسی اور لے کے آپ اپنی جو بھی اپنے موبائل شاپ کھولنی ہے اپنی مرکادوں کھولنی کچھ بھی کھولنا ہے آپ اس میں اپنی ایکٹیویٹی آڈ کر دیں بس ڈیٹس ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا آپ کی فائل تو آرڈ ڈیلیویری کام چھوڑ کے اپنا سٹارٹ کر دیں اس میں بڑی فلیکسیبیلٹیز ہیں اس کے اندر آرٹیکل ڈیٹی نائن کے اندر اگر آپ نے موبائل شاپ نہیں چلائیں کہتے ہیں میں تین چار مہینے پانچے مہینے آپ نے دکان چلایا نہیں چلی ہاں ٹھیک ہے بندگر رکھے فوڈ ڈیلیویری شروع کر دیں آپ تو اس میں بڑی فلیکسیبیلٹی ہے آپ کے پاس آپ باؤنڈ نہیں ہیں کسی کے کہ آپ جو ہے آہ کسی پر ملازمت کریں اور دککے کھائیں جوب نہیں ملتی میں نے بڑے پڑے لکھے لوگ دیکھے ہیں ہم نے بھی دکھے کھائے لیکن میں نے ایسے پڑے لکھے لوگ دیکھے ہیں جیسے سوف انجینئرز ہیں اور آئی ٹی ایکسپرڈز ہیں بچاروں کو ان کو ڈرا دیا وہ کام کر سکتے ہیں لیکن ان کو بھی آرٹیکل ایٹی ایٹ میں دکھا دے دیا لوگوں نے ڈرا ڈرا کے اور بچارے پھر اب خجل خواہ ہو رہے ہیں جوب جو آپ پھر رہے ہیں ہم جوب کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں تو میرے بھائی آرٹیکل ایٹی نائن بیسٹ آرٹیکل ہے کوئی گھبرانے لی بات نہیں ہے اس میں جو ٹائم پیریئیڈ ہے آرٹیکل ایٹی ایٹ اور آرٹیکل ایٹی نائن ان دونوں کے جو ڈاکومنٹس ہیں سیم پورٹل کے اوپر جمع ہوتے ہیں جب دونوں کے پیپر سیم پورٹل پہ جمع ہو رہے ہیں دونوں آرٹیکلز کے تو اس کا ٹائم پیریئیڈ بھی سیم ہے ٹیکس کی ریشو جو بھی سیم ہے ہر چیز سیم ہے کوئی ٹائم زیادہ نہیں لگتا یہ صرف جاہل انپرد لوگوں کی باتیں ہیں کہ ٹائم زیادہ لگتا ہے میرا اپنا خیال ہے یہ ویڈیو بنانے کا کوئی مقصد نہیں تھا یہ والی کیونکہ اس پر میں نے بہت ڈیٹیل ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو پھر بھی یہ ویڈیو میں نے اس لئے بنائی ہے جو نئے لوگ آ رہے ہیں اور جو نئے یوٹیوپرز آ رہے ہیں جن کو بچاروں کو کچھ پتا نہیں ہے ابھی اور ابھی وہ خود بچارے ابھی آکے ابھی سیف انٹریہ کروائیں گے اور یہاں پہ آکے وہ کلسلٹر بن گئے ہوئے ہیں تو ان کی جو گائیڈنیس ہے اس کی وجہ سے جنہوں لوگ کنفیوز ہوئے تھے میں نے کہتا ہوں جی آپ کو اس ویڈیو سے کافی زیادہ ہیلپ ملی ہوگی آپ کے جو کونسپٹ ہیں جو لوگ دوسری ایدھر ادھر کی ویڈیوز دیکھ کے جو کنفیوز ہوئے تھے ان کی کنفیوزن دور ہوگی ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی انفرمیشن کے ساتھ نماز پڑھیں اپنے لئے بھی دعا کریں کہ ہو ساکے تو بھائی کے لئے بھی دعا کر دیجئے اللہ ہماری مشکلات کو آسان کریں جی اللہ پیس